زندگی میں انسان کو جو تجربات ہوتے ہیں وہ بہت کچھ سکھاتے ہیں لوگوں کے کئی نہ کئی باتیں جو ہوتی نہ وہ اتنا کچھ نہیں سکھاتے جتنا تجربات سکھاتے ہیں اور زندگی میں ہونے والے حادثے جو ہوتے ہیں وہ بہت کچھ سکھا کے جاتے ہیں آپ کو میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے میرے ساتھ ایک فراڈ ہوا ہے یہ میری گاڑی یہ ویگن آ رہا ہے یہ چوری ہوگی تھی چھبیس اگست کو چوری ہوتی ہے اور میں اپنی چونکہ میرے پاس تھی اور میری گاڑی میں دو ٹریکر تھے ایک بینکر تھا اور ایک میرا اپنا تھا گاڑی چونکہ بینک سے میں کلیر کروا چکا تھا لیکن ٹریکر ابھی ان کو واپس کرنا تھا تو میں نے اپنا ٹریکر انسٹال کروایا 26 اگست کو گاڑی چوری ہو جاتی ہے آٹھ بجے رات کو گاڑی چوری ہوتی ہے اور میں یہاں پر ایک پوزیٹیو سائن دوں گا پنجاب پولیس کا کہ میں نے پولیس نے بڑی کوئی کاروائی کی اور گاڑی جو ہے بادامی باغ لاہور سے ہم نے تقریباً چار سے پانچ گھنٹوں میں جو ہے نا ریکاور کر لی یعنی ساڑھے بارہ بجے رات کے گاڑی ہم نے ریکاور کر لی لیکن دوسری طرف بڑا نیگٹیو پوائنٹ ہے پولیس کا کہ 26 اگست کو گاڑی دی ہے اور تین مہینے گیارہ دن بعد یہ گاڑی مجھے ملی ہے تین مہینے پولیس سٹیشن میں گاڑی باندھ رہی ہے اب اس کے اندر ایک پوری کہانی ہے کیوں کیونکہ دیکھیں جو پولیس تھی اس نے پہلے تو گیارہ دن کوئی نا فی آر کاٹی ہے نا کوئی پانچ سو پچاس میں اس کو قبضے میں لیا ہے تاکہ میں سپورداری نہ کرا سکوں اور گیارہ دن بعد اس گاڑی کو پانچ سو پچاس میں باندھ کر دیا اور جب میں سپورداری کروانے گیا سپورداری وہ لکھ دیا ان کو پیسے دیئے انہوں نے مجھ سے دو ہزار پر ریشو دلی لکھ نے کہا کہ گاڑی ہمارے پاس پانچ سو پچاس میں باندھ ہے اور یہ جناب آپ سپورداری کے لیے حکم دے دیں مجھسٹریٹ نے آرڈر دیا دی ہے جاری بات مالک میں تھا ڈاکومنٹ میرے پاس تھی لیکن اس کے باوجود مجھے گاڑی نہیں ملی جب میں گاڑی سپورداری کے لیے آیا تو پولیس نے بتایا کہ اس کے اوپر سٹے ہو چکا ہے جبکہ یہ فوجداری مجھے وہ آرڈر توڑواتے ہوئے ایک اکیلا پولیس کا نظام جو ہے وہ گندہ نہیں ہے ہمارا عدالتی نظام بھی گندہ ہے عدالت میں بیٹھے جج کو پتا ہے کہ جو میرے ساتھ ریڈر بیٹھا ہے وہ بندے سے پوچھتا ہے بھائیدن پیشی کب کی ڈالوں دو دن کی ڈالوں ہفتے کی ڈالوں لاؤ ذرا مٹھائی ہو تو مجھے یعنی اس کی اتنی داری ہے جج کو بھی پتا ہے کہ یہ جو پیشی ڈال رہا ہے آٹومیٹ کیوں نہیں سسٹم ہو سکتا ہر بندے کی ہفتے بعد پیشی ڈالے اگر ڈلنی بھی ہے تو لیکن اس کو جج کو بھی پتا کہ میرے ڈیٹر نے پیشی ڈالنی ہے کسی کی تین دن بعد کسی کی پائی دن بعد کسی کی دس دن بعد جتنی وہ مٹھائی دے گا اتنی پیشی ڈالے گی اکیلا پولیس کا سسٹم نہیں گندہ ہمارا پورٹل قانون تباہ ہے ہمارا ٹوٹل قانون تباہ یہ جتنے بھی ہمارے اوپر بیٹھے ہیں نا سارے مٹھی نیچ سو رہے ہیں مزے لے رہے ہیں اپنی اپنی سیٹ کے اپنے اپنے ٹائم کے نیچی عوام رول رہی ہے میں لاہور میں تھا عدالت لاہور میں تھی پولیس ٹیشن لاہور میں تھا اور مجھے گھر سے جانا ڈیلی کا مجھے ریلوے جو پولیس ٹیشن تھا وہ بائیس کلومیٹر تھا جو میری جانا زلیل ہوا ہوں پورے تین ماہ کے اندر میری چودویں پیشی کے اوپر یہ گاڑی مجھے سیشن جیسے میری ہے چودویں پیشی کے اوپر وہ لوگ آئے ہیں کیا چودہ پیشیاں جا جنے لیں جا جکو نہیں پتا کہ یہ چودہ پیشیوں میں بندہ آ رہا دوسری پارٹی نہیں آ رہی اتنی لمبی تریخ پہ تریخ تریخ پہ تریخ یعنی آپ کے پاس آپ مالک ہیں اس کے باوجود آپ زلیل ہو رہے ہیں آپ کو گاڑی آپ کے پیشی کے والے نہیں کی جا رہی تو جو لوگ چھوٹے علاقوں میں جہاں پہ گاڑیوں کے ایکسس نہیں ہے ٹرائولنگ کے ایکسس نہیں ہے وہ لوگ آتے ہوں کہ ان کی چودہ پیشیوں کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہوگا برحال میں تو یہ اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں خاص کار اگر یہ میری ویڈیو کسی جاجگیت پاس پہنچتی ہے یا کسی بھی کنسرن بندے کے پاس پہنچتی ہے یا پولیس کے کسی سینئر بندے کے پاس پہنچتی ہے جیسے سی سی بھی اور لاہور ہے یا آئی جی پنجاب ہے تو خدا رہا رہم کریں عوام پر کہ یہاں پر یہ جو تجربہ ہوا ہے میرا میرا جنرون مالک جنرون ڈاکومنٹ جنرون چیزوں ہونے کے بعد تین مینہ رولیوں میں اور مزے کی بات دیکھیں مزے کی بات ٹویسٹ دیکھیں اس کانی میں ابھی تک جس بندے نے گاڑی چوری کی ہے اس کے اوپر ایف آئی آر ہی نہیں ہوئی اُس ایف آئی آر کے لیے چار بار کمبلین آئی جی کمبلین سیل میں کر چکا ہوں اور متعدد بار پولیس ٹیشن چکر لگا چکا ہوں وہ مجھے اس ٹیشن بھیج دیتے ہیں وہ مجھے اس ٹیشن بھیج دیتے ہیں اور میں ہاؤں ناو رکھتا ہوں پولیس کی بھی ہر سسٹم کی میں زلیل ہو رہا ہوں اتنا عام بندہ درول رہا ہے عام بندہ درول گیا تو میری یہ گزارش ہے ان لوگوں سے یہ اپنے نشے جو ہے اوہ أنا یا جواب کے یہ نوکریوں کے یہ time period کے چھوڑ دے یار تھوڑا سا نیچے بھی دیکھ لیں تو تھوڑا سا نیچے بھی خیال کر دیں یہ لوگ جو جا کیا کھڑا بار آماؤازم مارنے والا وہ بھی مٹھائی مانگتا ہے وہ جاتھ کا ایتر بڑھا هو بھی مٹھائی مانگتا ہے وہ جائج کا پھر آرڈر دینے والا وہ بھی مٹھائی مانگتا ہے بھ Oreٹو کاmayın گناہ وہ بھی مٹھائی مانگتا ہے پھر جناب نیب کوٹ مٹھائی مانگتا ہے جج کا ریٹر مانگتا ہے جگہ جگہ پھر تین مل گیارہ ندر بعد مٹھائیاں دینے کے بعد باری مٹھائیاں دینے کے بعد پھر پولیس سٹیشن پہنچا ہوں پانچ ازار پولس انویسٹیگیشن افیشل نے ریشوت لیا ہے لاؤ جی مٹھائی میں نے ایس اچھوں کو دینی ہے پھر ہزار بیار منچین لکھنے کا لیا ہے ورنہ وہ کبھی یوں بریانی کھانے جا رہا ہے پھر اس کو ہزار بیار دیا پانچ سو اس نے کہا یہ کوئی فیس ہے ہزار بیار دیا ہزار بیار اس کو فیس دیا جناب پھر گیٹ سے گاڑی باہر نکال لیا ہے تو گیٹ والا گھرہ جی ہزار کا بڑا نوٹ دے دوں میں نے کس بات کا تم ترہا نہیں لے دیوں پھر اس کے منتے کر کے دو سو رویہ اس کو دیا ہے پھر گاڑی باہر نکال لیا ہے وہ گوہ ایک علاقہ سٹوری ہے کہ میری گاڑی کے کیا حالت تھی میری گاڑی کے چاروں ٹائر چینج تھے میری گاڑی کا bonnet چینج تھا تھانے کے اندر چینج ہوا ہے یا وہ چور نے چینج کیا ہے مجھے نہیں پتا پھر یہ چینج تھی مجھے سارا لاکھ ڈیڑ لاکھ رویہ گاڑی کے اوپر لگانا پڑا ہے اور تین مہینے گیارہ دن کے اندر سوچے میں کتنا زلیل ہوا ہوں کتنی ایفرٹس کتنی مٹی گھٹا میجھے آفیس سے دو شوکاز نوٹس جاری ہو چکے ہیں کہ بھئی آپ دو گھنڈہ کا بریک لے کی جاتے ہو چار پانچ گھنڈے لگا دیتے ہو اب ان کو کیا بتاؤں کہ ایسے چو صاحب جو ہیں اپنے سیڈ میں جو روم بنیا ہے اس کے اندر آرام فرما رہے ہیں وہ اٹھیں گے پھر اس روم میں آئیں گے پھر امام کی بات سنیں گے تو یہ بڑا گنڈا سسٹم ہے پولیس کا انتہائی گنڈا سسٹم ہے اور انتہائی گنڈا سسٹم ہے مہارے قانون کا اور جیدر جاؤں آگے سے مثال دیتے ہیں کہ عمران خان وزیراعظم رہا ہے اس کی FYR نہیں ہے آپ کی کاؤں نہیں ہے یہ مثالیں دیتے ہیں تو اللہ حافظ ہے جی اس ملک کا برحال یہ میرے ساتھ یہ ایک سٹوری ہے بڑی بڑی لمبی کہانی ہوئی ہے اس کے اوپر میں نے دے بے دے آگے ویڈیو بنائی ہے وہ جو انویسٹی کیشن افیسر جس نے مجھ سے دوزار لیا پانچزار لیا یہ جانتے ہوئے بھی میں قانون کو سمیتا ہوں اس نے مجھ سے پیسے لیا وہ اتنا موٹا سانڈ ہے اتنا موٹا اتنا موٹا اور پھر بھی پیسے لے رہا اور مجھے بتا کیا کہہ رہا ہے میں صبح سے بیٹھا ہوں اور ایک روپیہ نہیں کمیا تم تو چھوٹے بھائیو خدا کی قسم میں ایک روپیہ نہیں کمیا بھائی تم تنگاہ لیتے ہو تم کہہ رہے ہو میں نے صبح سے ایک روپیہ نہیں کمیا ادھر کمائی کرنے آتے ہو تو اس کا نہیں پتا آپ نے پنجاب کے اندر ایسے چھو پڑے لکھے بچے بچے لگا دیئے اور ان انویسٹیگیشن بوٹی بینسوں کو بھی نکال کے باہر پھینکیں یہ کرپشن میں پتہ نہیں کس طرح ختم ہوگی بہرحال میری اس ویڈیو کا فائدہ تو کوئی نہیں ہونا لیکن یہ تھا میرا ایک تجربہ تھا لیکن میرے ساتھ یہ آجسہ کیسے ہوا ہے اس کی میں نے ایک دن کی ریکارڈنگ کی ہے وہ بھی اپلوڈ کروں گا اس لیے تاکہ آپ لوگ بچ سکیں یہاں پر نہ سٹام کی ویلیو ہے نہ آپ کے پاس جو چیک ہے اس کی ویلیو ہے چیک چک پہ پرچا کر رہے ہیں وہ زمانت کرا کے باہر ہو جاتے ہیں آپ رول جاتے ہیں جس طرح میں رول گیا اور آج مجھے الحمدللہ الحمدللہ میرے اکلال کے پیسے تھے اللہ بھاگ نے مجھے دینے تھے تو میں نے تین ماہ گیارہ دن بعد یہ گاڑی میری چوری ہوگی تھی اس کے باپ جو یہ مجھے ملی ہے اور پولیس کی بھی پھرتی یہ پہلا دن کی تھی وہ اس بیہا پہ تھی اس کو فون کرائے ملٹیپل اور پلاس اس کو میں نے ٹریکر سے گاڑی ٹریک کروائی کیونکہ ٹریکر کی ایک ساتھ میرے پاس پولیس کے پاس کچھ نہیں تھا پولیس نے ابھی تاکہ فیار دن کی اور میں چار دانوں میں چار آئی جی کمپلین سیل سیٹیز این پوٹل جو عمران خان نے لاؤنچ کیا تھا آپ کی ڈیکلینڈ ہو گئی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اپلیکیشن تو میں ادھر ہوں میں دوبارہ جناب آئی جی کمپلین سیل پہ پانچویں تفاہ لاؤنچ کی اب اپلیکیشن بھائی چور کے خلاف تو کچھ کرو اس چور کے خلاف پہلے چار آرہے ہیں فیار ہے وہ نامی گرامی چور ہے آپ نے میری گاڑی کا کیا ہی نہیں چار ماہ بار رولنے کے بعد میرے پاس گاڑی آگی چور کے خلاف ہے فیار ہی کوئی نہیں برحل میں اپنا پورا ایکسپیرینس شیئر کرنے والا ہوں میرے ساتھ کیسے کیسے ہوا کہاں کہاں میں رو بھی یہ دیئے میرے اور گاڑی کیسے فروڈ یہ گئے اور کیسے چوریوں بھی میری تو یہ میں نیکسٹیوی اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ صرف آپ لوگوں کو کیا آپ لوگ بت سکے اسے